تو دوستو یہاں پر شارو خان کی فلم پتھان جو کہ اب کافی بڑی ہیٹ ہو چکی ہے اور جیسا کہ دوستو یہ فلم سبی کو کافی زیادہ پسند بھی آ رہی ہے اور جیسا کہ دوستو یہاں پر فلم کے میکرز کی طرف سے یعنی کہ دوستو وائی آر ایف کی طرف سے کنی بھی فلم کی شوٹنگ جو کہ دبائی میں ہوئی ہے یعنی کہ دوستو فلم کا ایکشن جو کہ جتنا بھی دبائی میں شوٹ کیا گیا ہے اس کا یہاں پر میکنگ ویڈیو آؤٹ کر دیا گیا ہے یہاں پر کتنی زیادہ مشکل آئی ہے فلم پتھان کو بنانے میں تو جیسا کہ دوستو یہاں پر کافی زیادہ مشکلوں کے بعد یہاں پر دبائی میں شوٹ کیا گیا فلم پتھان جیسا کہ دوستو اس پر یہاں پر فلم کے ڈریکٹر صداد نان کا کہنا تھا کہ یہاں پر سب سے پہلے تو دبائی کی پولیس ورور ٹھوٹیز نے یہاں پر فلم کی ٹیم کا کافی زیادہ ساتھ دیا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر فلم پتھان کو دبائی میں شوٹ کر لیا گیا تھا اور جیسا کہ صداد نان کا یہ بھی کہنا تھا کہ دبائی میں شوٹ کیے گئے ایکشن سیکونس میں سے یہاں پر سب سے پہلے تو ریڈ کلر کے ٹرک والا ایکشن سیکونس جس ہے کہ یہاں پر کافی زیادہ مشکل سے شوٹ کیا گیا تھا اور جیسا کہ اسی کے بعد یہاں پر شارو خان جو کہ پلین سے جمپ لگا تھا کہ ایک بیلڈنگ پر چھلانگ لگاتے ہیں اسی کے بعد اس بیلڈنگ کے اندر جا کے کافی زیادہ ایکشن کیا جاتا ہے شوٹ کرنے میں کافی زیادہ دکتے ہیں ہی تھی اس نے بھی سکسیسفولی اچھے سے شوٹ کر لیا گیا اور جیسا کہ دوستو اسی کے بعد یہاں پر فلم کے ایکشن ڈریکٹرز کا کہنا تھا کہ یہاں پر فلم پتھان کے ایکشنز کو شوٹ کرنا جو کہ کافی زیادہ چیلنجنگ تھا لیکن اسے پھر بھی کافی زیادہ محنت کا شوٹ کر لیا گیا جیسا کہ دوستو یہاں پر جون اور شارک کا ٹرک والا فیس آف سین کیونکہ یہاں پر سبی کو کافی زیادہ پسند ہو آیا ہی ہے اور جیسا کہ یہاں پر فلم کے ڈریکٹر صداد دن کا یہ بھی کہنا تھا کہ کسی بھی ہولی وڈ فلم نے دبائی میں اس طرح کی شوٹنگ آج تک نہیں کی لیکن جیسا کہ یہاں پر پتھان کو سکسیسفولی کافی اچھے سے شوٹ بھی کر لیا گیا تھا اور جیسا کہ دوستو یہاں پر فلم پتھان کو دبائی میں شوٹ کرنے کے لیے یہاں پر کافی لگزوریس کار بھی لئی گئی تھی اور جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کافی زیادہ شاندار کارس کے ساتھ ہی یہاں پر ہمیں جون اور شارک جو کہ ایکشن کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں اور جیسا کہ دوستو یہاں پر دبائی والا ایکشن سیکونس جو کہ ہمیں فلم میں دیکھنے میں کافی زیادہ شاندار بھی لگ رہا تھا اور جیسا کہ دوستو یہاں پر جون ابراہم کا یہ بھی کہنا تھا کہ دبائی ان کے لیے ایسے ہے جیسے ان کا دوسرا گھر ہوتا ہے اسی پر یہاں پر شارک کا کہنا تھا کہ وہ دبائی کے برینڈ ایمبیسٹر ہے اسی وجہ سے انہیں دبائی کی سڑکوں یہاں پر زبردست کارس کے ساتھ ہی شاندار ایکشن شوٹ کرنے کی پرمیشن دی گئی تھی اور جیسا کہ دوستو یہاں پر فلم کے ڈریکٹر صداد نان کا کہنا تھا کہ دبائی جو کہ فلم پتھان کے ایکشن شوٹ کے لیے جو کہ ایک کافی زیادہ اچھی لوکیشن ہے اور اسی لیے اسے چوز کیا گیا اور جیسا کہ ہمیں یہ دیکھنے کو بھی ملا ہے کہ فلم پتھان کے ایکشن سیکوینس جو کہ دبائی میں شوٹ ہوئے ہیں وہ کافی زیادہ شاندار دیکھنے میں لگتے ہیں اور جیسا کہ دوستو اگر آپ نے فلم پتھان دیکھی ہے تو فلم پتھان آپ کو کسی لگی ہے ہمیں کومنٹس کر کے بتائیں ساتھی اور بولی وڈ سے جو رہی لیٹس اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں لائک شیئر کومنٹس ضرور کریں